نمسکار پانچ راجیوں کے چناؤں اب سامنے ہیں سات نومبر کو ووٹنگ کی شروعات ہو جائے گی پانچوں راج یعنی راجستان مدھ پردیش 36 گڑھ تیلنگانہ اور مزورم میں تمام دلوں کے بیچ گھماسان مچا ہوا ہے سب کو کسی بھی حال میں جیت چاہیے لیکن جیت پارٹیوں اور نیتاؤں کے چاہنے ماتر سے نہیں مل جاتی ہے دوستوں جیت ملتی ہے جنتہ کے متوں کے آدھار پر یعنی جنمت کے آدھار پر تو آخر جنمت کس کے ساتھ ہے اسی جنمت کے وشلیشن اور سیاسی گھماسان سے پردہ اٹھانے کے لیے آج ہم آپ کے سامنے ایک نیا کارکرم جنمت پیش کر رہے ہیں تو جنمت میں آپ سبھی کا سواگت کرتا ہوں دوستوں استقبال کرتا ہوں میں ہوں راجیو تو مدھ پردیش ویدھان صبح میں 230 سیٹے ہیں کانگریس نے 229 اور بی جے پی نے 228 امیدواروں کو میدان میں اتار دیا ہے مدھ پردیش میں جبکہ راجیوہ میں کانگریس نے اپنی دو لسٹ کے ذریعے 76 امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے اور بی جے پی کی بھی دو سوچی آئی ہے جن میں کل 124 امیدواروں کو میدان میں اتارا گیا ہے راجیوہ میں پہلے لسٹ میں بی جے پی نے اپنے سات سانسدوں کو میدان میں اتار دیا سات سانسد راجیوہ میں جبکہ دوسری لسٹ میں بسندرہ راج سندھیا اور بسندرہ کے قریبیوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے وہی پہلی سوچی میں جن سانسدوں کو ٹکٹ دیا گیا ہے ان میں دیا کماری راجبندر سنگھ راٹھار کیروڑی لال مینہ بالکناتھ بی جے پی کے یہ تمام قدہ ور نیتہ ہیں اور دوسری لسٹ میں تیرہ نئے چہروں کو بی جے پی نے اپنا امیدوار بنایا ہے آئیے اب ذرا کانگریس کی بات کر لیتے ہیں تو کانگریس کی راجستان میں چھہتر امیدواروں میں سے ادھکتر جو چہرے ہیں جو سوچی آئی ہے اس میں ادھکتر نئے چہروں کو شامل کیا گیا ہے اشو گہلوت لیکن اس میں نئے کچھ ہیں لیکن پرانے بہت سارے ہیں اشو گہلوت ہیں سچین پائلٹ ہیں سی پی جوشی ہیں گووین سنگھ ڈوٹاسرا ہیں یہ تمام بڑے نیتہ شامل ہیں اور ادھر مدے پردیش میں بی جے پی کی پانچویں سوچی آنے کے بعد جبلپور سے لے کر بھوپال ہوتے ہوئے گوالیر تک ویروت پردرشن جاری ہے آئیے ذرا کچھ ویجولز کو دکھاتے ہیں اور خاص کر آپ کو لے چلیں گے کیسے جبلپور میں ہنگامہ مچا کیسے راجستان میں ہنگامہ مچا ہے کیسے گوالیر میں ہنگامہ مچا ہے یہ تمام چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے دکھائیں گے راجستان میں آپ جانتے ہیں ایک بات اور دکھانا بتانا چاہتا ہوں کہ راجستان میں سانسدھ ہیں بابا بالکنات اور انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم سو کی جگہے ایک سو دس ووٹ ڈالیں گے یعنی جتنے ووٹ اس سے زیادہ ووٹنگ ہوگی بعد میں چنانوائیوگ جانچ کرتا رہے اب اس بیان سے ایک بار پھر ای وی ایم کو لے کر سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور پھر سے کہا جا رہا ہے کہ کیا بی جے پی پھر سے ای بی ایم میں کچھ گرور کر سکتی ہے تو بہت سارے سوال بہت ساری باتیں ہوں گے اور یہ کچھ ویجوال آپ کے سامنے سیدھا لے کر آنا چاہتا ہوں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویجوال جرہ اس کو فل سکرین بھی لے کر آجائیے اس ویجوال کو اگر دکھا سکتے ہیں اور اس ویجوال کو جرہ فل سکرین لا سکتے ہیں یہ ویجوال جس میں کندریے منتری بھی ہیں اور آپ کیا کچھ چل رہا ہے ساف ساف دیکھ سکتے ہیں اس ویجوال میں ساف ساف آپ کو دکھائی دے رہا ہے کیا کچھ چل رہا ہے اس ویجوال میں آپ ساف دیکھئے یہ سکرین کے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ٹھیک پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہاں کیسے کیسے لوگوں کو اس میں پریشان ہی نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھیں آپ نے ہمارا ٹکٹ کٹا ہے اور آپ دیکھ لیجے پوری سکرین پہ آپ دیکھئے کیسے ہنگامہ مچا ہوا ہے یہ ہنگامہ ابھی بڑھ رہا ہے اور یہ بی جے پی چا رہے ہیں تو یہ تصویر آپ ساف ساف دیکھ رہے ہیں دوستوں اور دوسری طرف انہی تمام مسئلوں پر چرچہ کے لیے ہمارے ساتھ دو ورش ساتھی ہمارے جڑے ہوئے ہیں ان سب کو بھی سکرین پر لے آئے دو ورش ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہاں پر دیکھیں آپ دیپک پاچپور جی ہمارے پولیٹیکل ایڈیٹر سیدھے چھتیس گھر سے جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھ ہمارے آن لائن ایڈیٹر املندو پادھیائی جی جڑے ہوئے ہیں املندو جی اور دیپک جی آپ سب کا آپ دونوں کا سواگت کرتا ہوں اور سواگت استقبال ایک بار پھر سے آپ تمام دوست ساتھی شبچن تک آپ سب کا جو اب تک جڑ چکے ہیں جڑنے والے اس کارکرم میں سیدھے آنا چاہتا ہوں اب اپنے دونوں ساتھیوں کے پاس لیکن دوستوں آج ایک نئے سٹوڈیو میں آپ سب کا ہم سواگت کر رہے ہیں یہ سٹوڈیو ہمارا آپ کے سامنے اس چناوی جو پانچوں راجوں کے چناو ہیں اس چناو کے لیے بنا ہوا ہے اور اس پانچوں راجوں کے چناو میں کیا گتیوی دیاں ہوں گی سب کو ہم ڈیجیٹلی گرافیکلی آپ تک پہنچائیں گے تو آپ سب کو اگر یہ سٹوڈیو ہمارا ہماری یہ پیشکش ہمارا یہ پورا کا پورا ابھی اس میں بہت کچھ آنا باقی ہے گرافیکلی ہم پانچوں راجوں کے جنمت کا آدھار کیا ہے پانچوں راجوں میں نیتاؤں کے جیت اور ہار میں کیا کچھ آنے جا رہا ہے کیا فرق دیکھ رہے ہیں یہ سب ہم اسی سٹوڈیو سے آپ تک پہنچائیں گے جنمت کارکرم کے ذریعے تو ہمارے دو خاص ساتھیے بھی موجود ہیں ان کے پاس چلتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں یہاں املندو پادھیائی جی کے پاس میں املندو جی چھتیسگر مدھ پردیش راجستان یہ تمام جو ہیں املندو جی یہ تمام جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کی پانچوں راجے ہیں ان راجوں میں کیا کچھ چل رہا ہے املندو جی اور سب سے پہلے کہ یہ ای بی ایم کا چکر بھی آ گیا یہاں ای بی ایم کو لے کر کے بھی بوال مچانے کی بات ہو رہی ہے ایک سو دس ہم لوگ چرچہ کر رہے تھے املندو جی کہ ایک سو ووٹ کی جگہ اگر ایک سو دس ووٹ بھی ہو پڑ جائے تو وہ چناؤ آیوگ جانے ہم کو کوئی لینا دینا نہیں لیکن ایک سو کی جگہ پہ ایک سو دس ووٹ ڈالیں گے بابا بالکنات یہ کہاں سے اچانک ایسی بات کر رہے ہیں بی جے پی کی لٹیا ڈباد دینے کی مجھے لگتا ہے کہ بابا بالکنات جو بول رہے ہیں اسی طریقے کی باتیں آپ کو یاد ہوگا کہ تھوڑا دن پہلے شہر آگست کے آخر کی بات ہے تیلنگانہ کے سانسد مہودے کا بھی ویڈیو وائل ہوا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ بوٹ کسی کو بھی دے کر کے آؤ کھلے گا کمل تو یعنی یہ سنکیت ملتا ہے کہ اگر دو سانسد بھارتی جنتہ پارکی کے اس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اور جاہی 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 بات ہے کہ سانسدوں کا پرہان منتری کے ساتھ گہہ منتری کے ساتھ ندرزدی کی رشتہ ہوتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے جو وہ کچھ اشارہ دینا چاہتے ہو کہ وہ تیاریاں کیا چل رہی ہیں اب یہ تیاریاں ہیں کہ نہیں ہیں ان کو اوپر سے کوئی آدھے اس طریقے کا ملائے کی نہیں یہ تو کہا نہیں آسکتا یہ تو وہ سانسد مہودہ یانے جو اس طریقے کے وقتہ بھی دے رہے ہیں لیکن یہ بات آپ راجیب جی نشیط طور پر اب لگ سکتی ہے کہ کچھ نہ کچھ تیاریاں دوسری طریقے کی بھی کی جا رہی ہیں چونکہ جنتہ ساتھ میں نہیں ہے لیکن اس کا ایک دوسرا پرنام بھی راجیب جی ہو سکتا ہے کہ جنتہ کے بھی جب یہ میسج جائے گا کہ EVM میں اس طریقے کی چھیرشار ہو سکتی ہیں اس طریقے کی چیزیں ہو سکتی ہیں تو جنتہ بھی اس پر آ جائے کہ آپ کتنی جو ہے بیوانی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ EVM کو بھر دیا جائے تو یہ بھارتی جنتہ پارچی کیلئے بھوم لینگ بھی کر سکتا ہے کہ اگر کچھ اس طریقے کی تیاریاں کی ہوں سانسدوں کے موں سے اس طریقے کی کچھ باتیں نکل رہی ہیں تو اب یہ تو باوہ بالاگنات جانے وہ کس آدھار پر کہہ رہے ہیں حالانکہ ان کو چنائے اور کنوچس پہنچ گیا ہے جو خبریں آ رہی ہیں کل ہی ان کو نوچس پہنچ گیا ہے ان کے اس وقتہ بھی کلے کر گئے لیکن بولی ہوئی جو بات ہے راجیب جی وہ باہر باپس آتی نہیں ہے تو یہ تو باپس آ چکا ہے اور EVM کو لے کر کیا شکایت راجیب جی ہر جگہ ہوتی رہتی ہے کہ جہاں بھی EVM میں کچھ گربنیاں پائی آتی ہیں تو وہاں وہ EVM غلط بھارتی جنتہ پارچی کو ہی کیوں دیتی ہے کبھی کسی نردلیے کو بھی دے دیا کرے کبھی کانگریس کو دے دیا کرے کبھی اویسی کو دے دیا کرے کبھی کسی اور پارچی کو دے دیا کرے لیکن EVM جب غلطی کرتی ہے تو وہ غلطی اس کی بھارتی جنتہ پارچی کے لیے ہی کیوں ہوتی ہے تمام جب وہ اسے جو خبریں آئی ہیں وہ اسی طرح کی خبریں آئی ہیں جب بھی EVM کی چیسٹنگ کی گئی ہیں مرد پردیش کی ایک پچھلے دنوں وائرل ہوا تھا ویڈیو جس میں وہاں کی ایک عدیقاری تھی مجلہ عدیقاری تھی اور وہ پتھلگاروں کو ایک طریقی سے دھمکی دے رہی تھی کہ اس کو خبر کو باہر مت کرنا مجھنا خلاف کاربائی کی جائے گی وہاں بھی یہ ہوا تھا یہ ماشین گلت دکھا رہی تھی اور وہ بھارتی انتہ پارکی کو جانا تھا دباب کسی کو بھی رہتے تو جو تیلنگانہ کے سانسط کا بیان ہے اور جو بھارا بعلگنات کا بیان ہے مجھے لگتا ہے کہ اس میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ آپ اس میں انتر سمبند ہے اب یہ بھارتی انتہ پارکی کو اس پرش کرنا ہے کی انتہ سمبند ہے کی نہیں ہے لیکن تھوڑا سا آنا چاہتا ہوں اب ہمارے ساتھی دیپک پاچپور جی کے پاس دیپک جی کیسے دیکھتے ہیں آپ اور ای بی ایم کی چرچہ بھی اب ہونے لگی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ اگر ای بی ایم آپ یاد کیجئے 36 گر میں بھی جو پچھلا چناؤ ہوا تھا چاہے مدھے پردیش میں ان دونوں چناؤ میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ کیسے ای بی ایم کی رکھوالی کی گئی تھی لیکن اب اگر کہے کوئی سانسر جو ابھی آج کی تاریخ میں راجستان سے چناؤ لڑ رہا ہے بیدائی کی کا چناؤ وہ اگر کہے کہ سو سیٹیں ہم سو ووٹ کی جگہ پہ 110 ووٹ ڈلوائیں گے اور ایسے میں 440 کی جگہ 1440 کی جگہ 1450 ووٹیں ڈلیں گی تو اب کیا مانا جائے گربر گھوٹالہ کرنے کی پوری تیاری ہے کیا دیکھیں ای بی ایم جو ہے وہ بھارت سے ہنوشہ سے ہی بیواد کا وشہ رہا ہے اور اس کو لے کے بہت سارے لوگوں دوارہ مانگ بھی ہوتی رہے کہ آپ ای بی ایم کی بجائے جو ہے سیدھے سیدھے بیلیک پیپر سے کرائیے جس کو بھارتی جنتہ پارٹی ہے جو سرکار ہے کبھی نہیں اس نے اس بات کو مانا ہے آپ یاد کیجئے کچھ سمجھ پہلے بھارتی جنتہ پارٹی کی ایک نیتہ نے پرے ساپ کر دیا تھا کہ آپ چاہے جس کو لیے بٹن دبائیے وہ تو جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی کو ہی شاید جہاں تک میرے کھالے کرناٹک کے ایک بھاچپن دیتا تھے اگر میری یاد دار سیکھے تو میں نام ان کا شہد بھول رہوں انہوں نے ساپ کر دیا تھا آپ جس کو بھی دبائیے لیکن اس کے علاوہ ایک پرانا ماملات دیکھی جب اتر پردیش کا چنہ ہو رہا تھا تو بڑے پیمانے پر ایوی ایم مشینیں باہر مدان سٹرونگ روم سے باہر نکل کے وہ پکڑا ہی گئی سماجھواتی پارٹی کی کارکارپاؤں نے پکڑا تھا تو اس طریقے سے ایوی ایم تو ہمیشہ سے بھیاب کروشے رہا ہے اور اس قرور جو شب کی طوریقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے بھونتی رہی ہے اور اب لگ بھگ سبھی لوگوں نے مان لیا ہے جب ساری دنیا میں سبھی وکشت لوکتانٹک طریقے سے جو بھی ایوی ایم کا جو اپیوگ ہے وہ لگ بھرک بند کر دیا گیا ہے پھر بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کیوں اس کو انسیسٹ کرتی ہے اس کا ایک ادارن جو ہے اور اس کا ایک سبوت جو ہے آج بابا بالکناتے دے دیا ہے لیکن یہ بات جرور ہے کہ اس کو لے کے سترک رہنے کی جوٹ ہے بپرکشیدنوں کو حالانکہ دوسری طرف یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایوی ایم کے بھی رہتے ہی تو کرناٹاک اور ہمارچہ پردیش کے بھی چناؤں جیتے گئے ہیں تو اس کے دونوں پرکشوں کو خیال میں رکھ کے سبیت پارٹیوں کو سترک رہ کے کام کرنا پڑے گا یہ بات تو زور دی ہے اور نہ کول ایوی ایم بلکہ اس کو سنگیان میں ان کے بیان کو سنگیان میں لینا چاہیے کینزی چناؤں آیوک کو اور اگر آوشکتہ ہو تو ان کو چناؤں سے ڈیبار کرنا چاہیے کہ اگر آپ کے پاس ایسی تیاری ہے تو بہتر ہے کہ آپ دور ہی رہی ہے تو اس کو لیکن دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن لوگوں کے مد میں تو ہمیشہ ہمیشہ شنکائی ہی ہے جب اترہ پردیش کے ساتھ چار پانچ راجیوں کے چناؤں ہوئے تھے اس میں بھی لہر پوری کی پوری بھارتی جنتہ پارٹی کے خلاف تھی لیکن سبی جگہ پر جو ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی جیت کیا ہی تھی تو بڑا اشترکاری تھا اور آپ کو یاد ہوگا ہم ہی لوگوں نے اپنے پہلے ڈسکشن میں بلکل اسی شام کو جسے لوگتر پردیش کے چناؤں کے نتیجے آئے تھے ہم سب لوگوں نے شنکہ جاہر کرتی تھی کہ ایسے نتیجے کیسے آ سکتے ہیں وشیش کر ان علاقوں میں خاص کر لکھیم پور کھیری میں جہاں پر کئی کسانوں کو یہ کیا گیا تھا ایک بارتی جنتہ پارٹی کی جو منتری ہیں کینڈی سرکار کے منتری ہیں آجائی مشہ جی ان کے پتر دواران تو یہ ساری چیزیں شک کی گھیرے میں تو ہمیشہ سے رہی ہیں سبوت کی بات تو سبوت جو بار کرنا جو ہے یہ اس طریقے سے دوسرا کام ہے یہ بھی پشت کا کام ہے بلکل بلکل دیپک جی ابھی آتے ہیں آپ کے پاس ہم سیدھا لیکن دیپک جی تھوڑی دیر میں پھر سے آپ کے پاس آتا ہوں لیکن ایک بہت مہتپورن بات یہاں چل رہی ہے دوستو ہم چرچہ کر رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں جنمت کی چرچہ آخر جنتا کا مت کیا ہے پانچ راجوں میں کس کی بنے گی سرکار آپ جانتے ہیں کی پانچوں راجوں میں آہ چھتیس گڑھ میں سات تاریخ سے چناؤ کی شروعات ہو رہی ہے کیونکہ چھتیس گڑھ پہلا آہ راج ہے ایسا راج ہے ان پانچوں راجوں میں جہاں دو فیج میں چناؤ ہونا ہے پہلے فیج میں بیس سیٹوں پر سات تاریخ کو اور اس کے بعد سترہ تاریخ کو باقی بچے ہوئے ستر سیٹوں پر مدان ہے اس کے جو ہے وہ چھتیس گڑھ میں دوسرے فیج کا اور ایک ہی فیج میں چناؤ سمپن کروائے جا رہے ہیں مدھ پردیش کے وہاں بھی سترہ کو ہے اس کے بعد پچیس تاریخ کو ہے راجستان میں چناؤ اور تیس تاریخ کو چناؤ ہے تیلانگانہ میں تو راجستان چھتیس گڑھ مدھ پردیش میزورم اور تیلانگانہ ان پانچوں راجوں میں آخر کس کی بازی جو ہے وہ ہاتھ لگنے والی ہے یعنی کی جیت کس کے ہاتھ میں آنے والی ہے اور کون ہار کر اگلے پانچ سال کا انتظار کرنے والا ہے یہ تو تین دسمبر کو پتا چلے گا کیونکہ تین دسمبر کو ریجلٹ آنا ہے لیکن اس سے پہلے گھماسان مچا ہوا ہے گھماسان اس بات کا بھی ہے کہ آخر چناؤ جو ہے اس میں امیدواری ہماری ہو اور امیدوار اگر ہمیں نہیں بنایا جا رہا ہے یعنی نیتاؤں کو نہیں بنایا جا رہا ہے تو پھر نیتا ناراض ہیں اور یہ ناراضگی بہت کچھ کہتی ہے کیا کچھ کہتی ہے اس کی چرچہ بھی ہم لگاتار کر رہے ہیں دوستو اس نئے سٹوڈیو میں آپ کا ہم سواگت کرتے ہیں ڈی بی لائب اب اس جنمت کارکرم کے ذریعے اور بھی تمام کئی الگ الگ بریکنگز اور الگ الگ خبروں کے ذریعے آپ تک اس سٹوڈیو سے دیش دنیا کی بہت ساری خبریں پہنچائے گا اور ہمارے ساتھ ایسے ہی جیسے نیوز پوائنٹ میں یا نظر نظریہ میں یا اور بھی دوسرے کھری کھری میں بیچ میں کرتا تھا اس میں بھی الگ الگ کارکرموں کے ذریعے ہم آپ تک دیش دنیا کی خبریں پہنچاتے ہیں ہماری رائے بھی آپ دیکھتے ہیں آپ دن بھر کی خبریں دیکھتے ہیں آپ نیوز آب دا ویک دیکھتے ہیں سب کچھ دیکھتے ہیں سپیشل ریپورٹس دیکھتے ہیں یہ تمام خبریں الگ الگ ڈھنگ سے الگ الگ طریقے سے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم آپ تک پہنچائیں گے ہمارے ساتھ اس وقت دو بریشت ساتھی جڑے ہوئے ہیں ہمارے آن لائن ایڈیٹر املندو اپاد دھائی جی جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے ساتھی چھتیس گر سے ہمارے پولٹیکل ایڈیٹر ڈاکٹر ریپک پاچپور جی جڑے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں سکرین پہ بڑے پلازما سکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں ساتھیوں کا کئی بار آپ یہاں ایک دو نہیں بلکہ چھے چھے ساتھیوں کو دیکھیں گے جیسے نیوز پوائنٹ میں آپ دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں آپ کو ہم اس سٹوڈیو سے پہنچائیں گے لیکن اس وقت چرچہ چناوی راجیوں اور اس میں بھی جنمت جنمت کس کے کس پارٹی کی طرف ہے یہ ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں مدھپردیش میں جو کچھ ہو رہا ہے رائستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دونوں راجی کیوں ہی امپورٹنٹ ہے اس کی چرچہ ہم کر رہے ہیں جب ہم یہ دونوں راجی امپورٹنٹ یہاں ہے کل آپ یاد کیجئے کہ رات کو جب ہم نیوز پوائنٹ کر رہے تھے تو دو ساتھی ہمارے مدھپردیش سے جڑے ہوئے تھے گجیند رنگلی ریوہ سے جڑے ہوئے تھے اور گوالیر سے جڑے تھے ہمارے ساتھی پرشان ٹنڈن جی اور جو باتیں دونوں کہہ رہے تھے خاص کر پرشان جی کہہ رہے تھے کہ یہاں بھاجپا کے ویرود میں مکہ منتری شیو راہ سنگھ چوہان کے ویرود میں ایک لہر ہے اور یہی بات تو راحل گانڈی کہتے ہیں کہ ہاں سنامی ہے ہمارے پکش میں اور ایک سو پچاس سیٹوں کی بات کرتے ہیں جنہاں مدھپردیش میں جو ویرود پردرشن ہے بھاجپا کا کیا اس لہر کی آہ کے بارے میں مہر لگاتا ہے کہ ہاں جو ہمارے آپ کے ساتھی یعنی کہ ہمارے پرشان ٹنڈن جی یا آہ گجیند رنگلے کہہ رہے ہیں وہ بلکل صحیح ہے کہ آپ کا نظریہ اس پر دیکھر آگے یہ بھی ظاہر سی بات ہے کہ چونکہ پرشان ڈوڑو زمین پر موجود ہیں وہاں سے لگاتا ہے لائیو رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ان کی سوچنائیں مجھ سے زیادہ بہتر ہیں اور جب وہ لائیو رپورٹنگ جو کر رہے ہیں وہ ساپ سنکر دے رہی ہیں کہ بھارتی جنتہ پارچی میں بہت زیادہ آنترک کلہ بھی ہے اور جنتہ بھی بھارتی جنتہ پارچی سے کافی زیادہ ناراج ہو بھارتی جنتہ پارچی خلاف ایک مہاں لہر چل رہی ہے اور وہاں ڈول انٹینکمبنسی دیکھنے کو مل رہی ہے شیبرا سنگھ چوہان کے خلاف بھی انٹینکمبنسی ہے اور کین سرکار کے خلاف بھی انٹینکمبنسی ہے اور جس طریقے سے جنتہ پارچی کے اندر کی صرف ڈاوڑل جو سامنے آ رہی ہے اور لگاتار تمام شیطوں سے ویڈیوز آ رہے ہیں اور یہاں تک کی جو ان کے پردیش ادیاکشن ان کے خلاف ہی موچارڈ رہا وہاں کے لوگ کھول رہے ہیں تو یہ ساپ بتا سکتا ہے کہ کس طریقے سے بھارتی جنتہ پارچی کے اندر گمبھیر چنوٹیاں پیدا ہو رہی ہیں تو بھارتی جنتہ پارچی پہلے اپنے اندر کی لوگ اسے جوجے گی یا باہر آکے کونگرس جوجے گی یہ بھارتی جنتہ پارچی کے لئے مجھے لگتا ہے بھارتی جنتہ پارچی کو ابھی مدر پردیش میں کونگرس سے لگنے کی بجائے جو اس کے اندر بھارتی جنتہ پارچی کے لئے نقصان کی چیز سامت ہو رہی ہے دوسرا جس طریقے سے بھارتی جنتہ پارچی نے ٹکٹ دے دی ہیں اور ایک طریقے سے کہا جائے کہ آگ میں گھی کا کام جاننے کا جو ہے رہنمانتی محقل آئے وہاں جا کر کہ ان کو بتایا ہے سندھیا ساپ کو کہ ان سے بڑا نرزدی کی رشتہ ہے بڑا نرزدی کی ناتا ہے اور وہ ان کے دعوان ہیں گجرات کے تو یہ سب کہیں انہوں نے سنکیر جو سندھیا کو زیادہ توجہ دے نکے دیے تو یہ شیوراچ کھیما جو ہے اور نرنزدنگ تومر کا کھیما جو ہے وہاں یا بی جی شرما کا کھیما ہے یا کیراش ویجی مر یہ کھیما ہے اب وہ جھٹے گا سندھیا کے خلاف اور سندھیا جھٹیں گے ان سب کے خلاف تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پرہمانتی خود جو ہے وہاں جا کر کے بھارتی جنتہ پارچی کی اندرونی راجن کی جو ہے اس کو اور زیادہ ہوا دیا ہے تو یہ سب ملا کر کے بھارتی جنتہ پارچی کی بھوم لینگ کر رہا ہے اب دیکھنا یہ راجیب جی کی جب تین دیزمبر کو پرنام آئیں گے تو وہاں بھارتی جنتہ پارچی کی ہار کی ذمہ داری کس کے اوپر سوپی جاتی ہے کس کے اوپر اس کو ٹالا جاتا ہے جی راجیب جی جی بلکل بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں املندو پادیہ جی بہت ساری باتیں آج زرہ آنا چاہتا ہوں ایک بار پھر سے جلدی سے ہمارے ساتھ ہی ڈاکٹر ڈیپک پانچپور جی کے پاس میں ڈیپک جی آپ کیسے دیکھتے ہیں مدھ پردیش کے چناؤں کو اور اس میں جو دعوے پرتی دعوے ہو رہے ہیں دونوں پکشوں کی طرف سے اور خاص کر کانگریس پارٹی جو بات کہہ رہی ہے اس بات کو سمجھنا چاہتا ہوں ڈیپک جی آپ سے کیسے آپ دیکھ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے صحیح مینوں میں ان پانچ راجیوں میں سے کیونکہ دو ہی راجی جو ہے وہ مہتپور رہ گیا ہے وہ ہے راجستان اور مدھ پردیش جہاں پر اس کو تھوڑی بہت کوئی سفلتا کی آشا ہو سکتی ہے بہت امید اس کے پاس نہیں ہے کیونکہ پہلے سے وہاں پر اتنی مجبوط کانگریس کی سرکار ہے وہاں پر جائیے آپ تیلنگانہ جائیے تیلنگانہ میں جو ہے وہ تی بی فائٹ جو اب جو ہے وہ بی بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے وہاں بھی کوئی امید نہیں ہے مجло رم میں بھی اب اس کے کوئی امید اس کے نہیں رہ گے ہے کہ مہ نے پر مطرفír میں جو کچھ ہوا ہے اس کا بڑا جادتا ست جو اثر ہے وہ پورے کے پورے مmor chunkہ میں بچھے ہوئے جو چھے ام Morgen Products کے جو لاOD Nuyt کے پرد سیاں پرد جو ہے وہاں بھی مجھ لاگتا ہے کہ بھارتی ذنتہ कے لیے کوئی امید ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کی میں اسے امید تھی کہ اگر وہاں پر سچین پائلٹ اور اشوک گھلوت کے بیچ کا جھگڑا بڑھتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کے بارتی جنتہ پارٹی کے بھاگ سے چھینکا وہاں ٹوٹ سکتا ہے لیکن ویسا نہیں ہوا وہاں پر پریانکا گاندھی نے جا کے جس پرکار سے دونوں کو آپس میں ایک کر دیا اب بہت ساری ایسی چیزیں ہوئی کہ اب وہاں پر کہیں بھی نظر نہیں ہی آ رہی ہے اشوک گھلوت اور سچین پائلٹ نے بیچ میں وہاں پر کاؤگریس پہلے سے کاؤگریس ہے کام اچھا تھا اشوک گھلوت کے کاموں کی تاریخ بھی ہو رہی ہے جیسے کہ آپ کل بھی دیکھ رہے تھے ہمارے ساتھی جو ہے پریشان ٹندر وہاں پر گھوم رہیتے ہیں انہوں نے بھی بتایا تو اس طریقے سے وہاں پر اب بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے گنجائش ہر روڈ جو ہے کم ہوتی جاری ہے مرد پردریش میں اور اس تھی تھی سب سے خراب ہو گئی ہے کیونکہ وہاں جس طریقے سے پورے راج جبھر میں جگر جگر پر پارٹی جنتہ پارٹی کے لوگ آکروشیت ہے ایک تو اوپر سے بہت سارے سانسدوں کو وہاں پر لہ کر بیٹھا دیا گیا چناؤں لڑنے کے لیے اس کے قارن بہت سارے لوگ جو مطلب جو آکانشی تھے چناؤں لڑنے کے ستھانی نیتا ان کے اوپر ان کے اوپر ان کے آشاؤں کے اوپر چشارہ پاتھ ہو گیا وہ ناراض ہے اس کے علاوہ دیکھئے اس چیز کا میسیج پورے دیش میں جائے گا بھارتی جنتہ پارٹی اپنے آپ کو ہمیشہ پرچاری کرتی رہی کی بہت ہی انشاست پارٹی ہے وہاں پر کیڑر بیسٹ ہے وہاں پر اوپر سے جو کہہ دیا جائے وہ پورا ہوتا ہے لیکن پشتے تینچار پانچ دنوں سے جو مطلب پردیش میں ہو رہا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی کے ایتیحاس میں چھوڑ دیجئے کبھی بھی کسی بھی پارٹی کے خلاف اس کے کار کرتاؤں نے ایسا ایتر سے کھولی بھگاوات نہیں کی ہے لگتا ہے کہاں کہاں تینچار کرتے پھریں گے اور اس کا اثر ہو سکتا ہے کہ دکھاوے کے لیے جتنے بھاگی تیور والے جو نیتہ ہیں وہ مان جائے لیکن بھیتر گھار جو ہے وہ چلتی رہے گی اور کسی کے لیے بھی وہاں پر جیت کرانا مشکل ہے اگر وہ تھوپا ہوا پرچیاشی ہے تو اور بچپنیش کا سندیش راجیو جی سب جگہ جا رہا ہے سب جگہ جا رہا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی باقی جو بہن ساری چھویاں تھی ہو جو ختم نہیں ہو گئی اس کے انشاطیس پارٹی ہونے کی چھوی بھی خراب ہو گئی کاؤنگریس میں بھی ہے ایسا نہیں کہ کاؤنگریس میں بلکل نہیں ہے 36 گھر میں بھی کچھ جگہ پر ایسا ہوا کہ کاؤنگریس کے جو پرچیاشی تھے ان کی بھی ناراجگی تھی کہ انہیں سکھ نہیں ملی ٹکٹ نہیں ملی لیکن اس کو منیج کر لیا گیا ہے یا وہ چلے گئے جن کو جہاں جانا تھا دوسری پارٹی کی طرف چلے گئے کوئی نردلی لڑ رہا ہے کوئی گھوڑوانا پارٹی سے لڑنے جا رہا ہے وہ ایک الگ بات ہے لیکن یہاں پر تو پارٹی لوگ چھوڑ رہے ہیں لیکن کھلی بگاوت کر رہے ہیں جب بلکل میں جو ہوا وہ تو بڑا بھائیانک ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے انوشاسیت پارٹی ہونے کچھ کا جو دعویٰ ہے تو چھنے بھین ہو گیا تو کل جمعہ اس پانچوں کے پانچوں راجوں میں بھارتی جنتہ پارٹی بہت بڑی ارچن میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام لوگ جو ہیں اپنے ہی لوگوں سے لڑ رہے ہیں میروضی لوگوں سے کب لڑیں گے وہ تو بات کی بات ہے کیونکہ چناؤ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کے سامنے ہمیں سراح دکھ رہے ہیں راجیو جی بلکل بلکل صحیح کہہ رہے ہیں دیپک جی اور بہت بہت شکریہ آپ کا اور یہ جنمت میں ہم آخر جنتہ کا مت کیا ہے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں دوستو اور جاننے سمجھنے کی یہ بھی کوشش کی تین دسمبر کو جو ریجلٹ آئے گا وہ کس دشاہ میں جاتا ہوا آج کی تاریخ میں دکھائی دے رہا ہے ہمارے ساتھ دو ورشتو ساتھی جڑے ہوئے تھے اس وقت ذرا ایک بار پھر سے دونوں کے پاس چلتے ہیں اور دھنیواد گیاپی ضرور کرنا چاہوں گا اس کارکرم کو سماعت کرنے سے پہلے بہت بہت شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں ملندو اپادہ جی اور بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا دیپک جی آپ کا بھی بہت بہت دھنیواد آپ دونوں کا اور سیدھا ہمارے تمام ساتھی جو یہ کارکرم دیکھ رہے ہیں ایسے تمام اور اس کارکرم میں بہت کچھ ابھی آنا باقی ہے جنمت میں آپ ان تمام گناہ بھاگ جوڑ گھٹاؤ یعنی کی گنیت کو دیکھیں گے سمجھیں گے کیسے چناؤ کس دشا میں جا رہا ہے تیلنگانہ کی چناؤ میں آخر کیوں کہہ رہے ہیں راحل گاندھی کی ہم جیتنے جا رہے ہیں آخر کیوں کہہ رہے ہیں راحل گاندھی کی ہم مزورم کا چناؤ بھی جیت رہے ہیں کیوں کہہ رہے ہیں راحل گاندھی کی ایک سو پچاس سیٹیں ہم لے کر آ رہے ہیں مدھے پردیش میں چھتیس گھڑ میں تو بازی پہلے سے جیتی ہوئی کانگریس بتا رہی ہے اور راجستان میں بھی سرکار بنانے جا رہی ہے کانگریس یہ بھی سمجھیں گے ان تمام پہلوں کو ہم ٹٹو لیں گے سمجھیں گے جانیں گے جنمت کے ذریعے یعنی جنتہ کا مت کہاں ہے کس دشا میں ہے آج اس کارکرم کو یہیں سمابت کرنے کی جاجت چاہتا ہوں اور بہت بہت شکریہ دہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے ساتھ دیا دیکھا اس سٹوڈیو کو اگر آپ کو پسند آ رہا ہو یہ سٹوڈیو اس میں بہت کچھ ہونا باقی آپ دیکھئے اس میں ایک فلور اور اوپر بھی ہے اور اس فلور سے بھی ہم پروگرام وہاں بھی پلازما ہے وہاں سے بھی پروگرام ہم آپ کے ساتھ